بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلت نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری سہار نیوز کی رپورٹوں کے مطابق فلسطینی مجاہدین نے اتدائی بیس منٹ میں مقبوضہ فلسطین میں سہنیوں کے مراکس پر پانچ ہزار میزائل اور راکٹ داغے ہیں اور استقامتی محاذ کے ڈرون تیاروں نے بھی کئی سہنی ٹکانوں پر حملے کیے ہیں اس کے ساتھ ہی استقامتی محاذ کے کئی جانباز سپاہی پیرا گلائڈر کے ذریعے مقبوضہ فلسطین میں اتر گئے ہیں اسرائیلی اخبار اسرائیلی ٹائمز کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کے آپریشن میں اب تک دائیس فلسطینی دائیس سہنی ہلاک ہو چکے ہیں اور تین سو سے زائد زخمی ہوئے ہیں جن میں سے کئی ایک کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے مقبوضہ فلسطین میں اسلامی مقدسات خاص طور سے مسجد الاقصہ اور مسلمان فلسطینی عوام کے خلاف غاصب سہنی حکومت کے رہشیانہ جرائم کا سلسلہ جاری رہنے کے بعد فلسطینی مجاہد نے مجاہدین نے آج صبح سہنی کے خلاف ہماگیر زمینی سمندری اور فضائی جنگ شروع کر دی ہے الاقصہ تفانی اپریشن میں مقبوضہ فلسطین کا پانچ کلومیٹر کا علاقہ آزاد کروا لیا گیا ہے العالم کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل پر حماس کے وسیع حملے کے بعد فلسطین کی اسلامی مضاحمتی تنظیم حماس کے نوجوانوں نے اسرائیل کے اندر گھس کر تفانی الاقصہ اپریشن شروع کر دیا ہے اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق انہوں نے مقبوضہ فلسطین کا پانچ کلومیٹر کا علاقہ آزاد کروا لیا ہے اور سہونی اپنے اپنے گھروں سے نکل کر بھاگ رہے ہیں فلسطینی انفارمیشن سنٹر نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں کئی فوجیوں کی حلاقت اور درجنوں کو یرگ مال بنائے جانے کو دیکھا جا سکتا ہے جبکہ اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے دو سو پچاس سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع دی ہے جن میں زیادہ تر کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے ہفتے کی صبح سات بجے غزہ کی پٹی سے اچانک ہزاروں راکٹ اسرائیل پر داگے جانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے جس کے بعد اسرائیل کے طول و عرض میں خطرے کے سائرن بج اٹھے ہیں غزہ کے مختلف علاقوں سے راکٹ باری کی آوازیں گونجتی رہیں سال دوہزار اکیس میں ہماس اور اسرائیل کے درمیان دس دنوں تک جاری رہنے والے لڑائی کے بعد یہ حملہ شدید تصور کیا جا رہا ہے اسرائیل پر فلسطینیوں کے ایک بڑے حملے کے بعد تازہ ویڈیو میں جو کہ مختلف چینل پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سیونی اپنے اپنے گھروں سے نکل کر بھاگ رہے ہیں فلسطینیوں نے فلسطینی نوجوانوں نے اسرائیل کے اندر گھس کر سب سے بڑا اپریشن شروع کر دیا ہے فلسطین کی اسلامی مضاہمتی تنظیم ہماس کے نوجوانوں نے اسرائیل کے اندر گھس کر طوفانی اقصہ اپریشن شروع کر دیا ہے متعدد اسرائیلی فوجیوں کو یرگمال بنا لیا گیا ہے جبکہ اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے دو سو پچاس سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع دی ہے جن میں زیادہ تر کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے سیونیوں کے خلاف کامیاب آپریشن کے بعد اسماعیل ہنیہ کا سجدہ شکر غاسب سیونیوں کے خلاف ہماس کی الکسام برگیڈ کا وسیع آپریشن شروع ہونے کے بعد دیہاد اسلامی فلسطین کی فوجی شاخ سرایہ القدس بھی میدان میں آگئی ہے فلسطین کے شہاب خبر رسان ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غاسب سیونیوں کے خلاف فلسطینی مضاحمتی تنظیم ہماس کے جوانوں کے توفانی الکسا نامی اپریشن کی آج صبح کامیابی کی خبر سنتے ہی تحریک ہماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ سمیت دیگر فلسطینی مضاحمتی رہنماوں نے فرط مسرط میں سجدہ شکر ادا کیا دوسری جانب جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرائیہ الکدس نے توفان الکسا جنگی اپریشن میں ہماس کے جوانوں کے شانہ بشانہ جنگ کرنے کا اعلان کیا ہے غاسب سیونیوں کے خلاف ہماس کے الکاسم برگیڑ کا وسیع اپریشن شروع ہونے کے بعد جہاد اسلامی فلسطین کی فوجی شاخ سرائیہ الکدس بھی میدان میں آ چکی ہے سرائیہ الکدس کے ترجمان ابو حمزہ نے اعلان کیا ہے کہ ہمارے سپاہی بھی سیونیوں کے خلاف اس جنگ میں شریک ہیں اور ہماس کے بھائیوں کے شانہ بشانہ کامیابی تک جنگ لڑیں گے مقبوضہ قسمی فلسطین میں اسلامی مقدسات خاص طور پر سے مسجد اکسا اور فلسطینی عوام کے خلاف غاسب سیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کا سلسلہ جاری رہنے کے بعد فلسطینی مجاہدین نے آج صبح سیونیوں کے خلاف ہماگیر زمینی سمندری اور فضائی جنگ شروع کر دی ہے یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو درگفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات